نمسکار آپ دیکھری انڈیا ٹی وی آپ کو ہم دکھا رہی ہیں ایکزٹ پول کے نتیجے اور ساتھی ساتھ نتاؤں کے اپنے آقلن کیا ہے ان کے اپنے اسسمنٹ کیا ہے اسی کڑی میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط اور راجفتھان ویدان صبح چناو میں خود چناوی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں راجی وردن سنگھ راتور بہت سواغت ہے راج وردن جی آپ کا انڈیا ٹی وی پر ایکزٹ پول کے نتیجے تو بیجے پی کے لئے بہت زیادہ اتفاہ جنک نہیں ہے راجفتھان میں ہم چناو ایکزٹ پول کے لئے نہیں لڑتے ہم چناو چناو جیتنے کے لئے لڑتے وہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے اور جس طرح کا کام کین سرکار نے کرا اور جس طرح کا کشاسن یہاں راجی سرکار نے کرا اور جس طرح کا اتصاہ لوگوں میں تھا ایک پریورتن کے لئے کیونکہ جب ووٹنگ پرسنٹیج بڑا ہے اس کا مطلب لوگ گھر سے نکل کر آئے ہیں اور تب ہی نکلتے ہیں جب ایک پریورتن ان کی منشاہ ہوتی ہے ایک آشا ہوتی ہے پریورتن کی تو نشچت طور پر راجستان کے اندر پرچند بہہومت کے ساتھ بھارتی اندر پارٹی کی سرکار بن رہی ہے تین تاریخ کو آپ دیکھئے گا یہ تو خیل میں بھی کہہ ہی رہی ہوں کہ یہ نتیجے نہیں ہیں یہ ایکزٹ پول ہیں اور جب تک نتیجے نہیں آ جاتے تب تک کسی بھی پارٹی کو اپنے ہوسلے کم کرنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے لیکن راٹھول صاحب جو ایکزٹ پول کے نتیجے ہیں اس کے مطابق جائپور دھولپور ریجن میں کانگریس اپر ایج میں دکھائے دے رہی ہے یہاں پر پچھے سیٹے کانگریس لاتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے آپ کا اپنا کیا assessment ہے اس ریجن میں؟ دیکھیں میں آپ کو دو تین باتیں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارا اپنا ایک آخلن ہوتا ہے جو بہت ڈیٹیل ہوتا ہے ہر پنے کے اوپر ہمارے پنہ پرمک ہوتے ہیں ہر بوت کے اوپر بوت کی پوری کمیٹی ہوتی ہے اور چھناو کے تورنت بعد ووٹنگ کے دن پورا assessment ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آئے جنہوں نے پرچی لی کتنے لوگ آئے جو اندر ووٹنگ ڈالنے کے بوت ایجنٹ ہوتے ہیں سارا کا سارا جو feedback ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ ہمارے ایک پرچند بہومت کے ساتھ سرکار بن رہی ہے دوسری بات میں نے سب لوگوں سے جتوں سے بھی بات کری سب نے یہ کہا کہ اس بار ووٹر بہت silent تھا یعنی جب ووٹر یہ اپنے پڑوسی کو نہیں بتا رہا کہ وہ ووٹ کہاں دے رہا ہے تو exit poll والوں کو کتنا بتائے گا وہ آپ اور میں خود سمجھ سکتے ہیں تو نشچت طور پر جیسے میں نے دو تین باتیں آپ کو بتائی سب سے پہلے ایک بہت زبردست اتسا تھا لوگوں میں آپ کا جو ووٹنگ پرسنٹیج بہت ہائی آیا ہمارا خود کا آنکھلن جو بہت ڈیٹیلڈ ہوتا ہے تیسرا ووٹر سائلنٹ رہتا ہے سائلنٹ رہا اس بار جیسا سننے میں آیا تو یہ ساری باتیں یہی بتاتی ہیں کہ بھارتی انترپارٹی کی سرکار چاہ دوسہ ہو چاہ جیپور کا ریجن ہو میں اپنے دائرے تک سیمت تھا جھوٹ وڑا سیٹ لیکن بہت سے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے آپ کے خود کے جو پترکار ہیں آپ کے جو میڈیا کرمی ہیں وہ ساری جگہ جاتے ہیں ان سے جو بات ہو رہی ہے اور بھی لوگوں سے جو سرکاری ادھیکاری ہیں ان سے باتچیت ہوتی ہے جو وائیو منڈل ہے وہ وائیو منڈل پورا ہی ہے بتا رہا ہے کہ راجستان کے اندر بھاجپا کی سرکار بن رہی ہے دیکھیں یہ جو آپ کا فیڈ بیک ہے اب جو پارٹی کا فیڈ بیک ہے جو ایگزٹ پول کا فیڈ بیک ہے وہ کیا کہتا ہے یہ تو تین تاریخوں پتہ چلے گا لیکن اگر اسی ایگزٹ پول کو ہم صحیح مانے تو راٹور صاحب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہندو مسلم والے باتیں تھیں یا تشتی کرن کا آروب جو کانگریس پارٹی پر لگا یہ چلا نہیں آپ نے اپنے پرشن میں ہی کہا کہ اگر اس کو مانے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کالپنک چیزوں میں کیوں جا رہے ہیں اور کالپنک بات رکھ کر ہم اس کے اوپر چرچہ کر لیں تو یہ تو کچھ تک والی بات ہو کی نہیں یہ تو جب اپینین پول آ رہا تھا اور اپینین پول میں بی جے پی کی بہومت کی سرکار بنتی دکھ رہی تھی ہم تو تب بھی اپنے اوپی پول کے آدھار پر یہ سوال پوچھ رہے تھے سو میرا اتتر بلکل سپشت ہے یہاں تشتی کرن راجستان میں خوب ہوا ہے یہاں پر الگاو واد خوب ہوا ہے یہاں پر ہر طرح سے جو ہندو دھارمک چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہمارے پروسیشن سے اس کے اوپر دھارہ ایک سو چھوالیس لگائے گئی اور ہر طرح سے بھید بھاو کرا گیا اس میں تو یہ تو بینا کسی سبسپیشن کے بینا کسی کوسشن کے ہے یہاں پر ہوا ہے اب اس کا جو نتیجہ ہے جو جنتہ کا وہ ہم آپ کو تین تاریخ کو تو دکھے گا ہی لیکن ہم جب پرچار کے لئے جاتے ہیں تو لوگوں سے بہت چیز بات چیز ہوتی ہے اور سارا سب سامنے آتا ہے ان کا جو گستہ ہے وہ سب سامنے آتا ہے اور اس سب دکھے گا آپ کو تین تاریخ کے جو ریزلٹ آئے گا اس میں اچھا کچھ لوگوں کا روٹھاور صاحب یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ایک چہرے کو آگے رکھ کر بھارتی جنتہ پارٹی چناووں میں جاتی پھر وہ چہرہ چاہے کوئی بھی ہو مفندرہ راجے ہوں یا شکھاوت ہوں یا آپ کا چہرہ ہو یا کسی کا بھی چہرہ ہو مینہ صاحب کا ابھی تھوڑی در پہلے ان سے بھی ہماری انڈیا ٹی وی پر ہی چرچہ ہوئی تو شاید نتیجے کچھ اور نکلتے ایکزٹ پول میں وہ دکھائے دیتے دیکھیں چناو لڑنا یہ سب سے بہتر کون جانتا ہے یہ پولٹیکل پارٹیز جانتی ہے اور ہماری ہر راجے کے اندر ہر پرستیتی کو دیکھ کر الگ ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے راجستان کے اندر جو پرستیتیاں تھی ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک کلیکٹیو لیڈرشپ یہاں پہ رکھی گئی جو سب سے بہترین سب سے بڑیا سٹرٹیجی تھی اب گھر پہ بیٹھ کے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن نتیجے بھی بتلائیں گے اور ہم پوری طرح سے سنتوشت ہیں اس سٹرٹیجی سے اور اس کا نتیجہ تین تارک کو دکھائی دے گا میں کیونکہ ایک 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 زیمپل آپ کے سامنے مدھے پردیش کا لانا چاہتی ہوں مدھے پردیش میں شیوراد سنگھ چوہان کا چہرہ آگے دکھ رہا تھا اور انہوں نے اپنی یوجناوں کا چہرہ آگے رکھ کر یہ چناب لڑا وہاں پر جو مینڈیٹ کم سے کم اگزٹ پول میں دکھائے دے رہا ہے وہ ایک لانڈسلائیڈ وکری کا دکھائے دے رہا ہے سر جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا آپ کو ہر سٹریٹ کے لیے ہر پرستیدی کو دیکھ کر ایک الگ سٹرٹیجی بنتی ہے اور سب سے بڑیا سٹرٹیجی بنانے والے کون ہیں جو دن رات یہ کام کرتے ہیں سو بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹرٹیجی بلکل کلیر اور بلکل سپشت الگ الگ راجیوں کے اندر الگ الگ ہماری سٹرٹیجی اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے اوپر پرشن کھڑا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ پرستیتیوں کے حساب سے سب سے بڑیا ہم نے کام کرا اور نتیجہ اس کا دکھے گا آپ سب کو آپ جیسے بول رہے ہیں کہ آپ کو exit پول میں مدر پردیش میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو راجستان کے چناؤں کے اندر تین تاریخ کو result آئے گا اس میں آپ کو دکھائی دے جائے گا اچھا لیکن چرچہ تو یہ چل رہی ہے کہ راجستان میں مکھے بندری صاحب ابھی سے چرچہوں میں شریک ہو گئے ہیں جو نردلیاں ہیں ان سے بھی چرچہ چل رہی ہے کچھ ہوتیلز کی بوکنگ بھی چل رہی ہے اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس خبریں آ رہی ہوں میں ان خبروں سے مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن وہ کرتے رہے کانگریس کو جو کرنا ہے وہ کرے لیکن جنتہ کو جو کرنا تھا وہ جنتہ نے کر لیا اور اس کا نتیجہ تین تاریخ کو آ جائے گا ہم پوری طرح سے پونڈ بہومت کی سرکار پرچند بہومت کے ساتھ ہم سرکار بنائیں گے اچھا آپ نے جس ابھی تھوڑی در پہلے کہا کہ پنہ پرمکھ ہیں بہت ایجنٹس ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو رپورٹ جو آئی ہے وہاں کا ایسسمنٹ کیا ایسر یہ تو بتا دیں آپ لوگوں کا اپنا کتنے نمبرز کا ایسسمنٹ ہے اگر میری جمعہداری ہوتی پورے راجستان کا آنکھلان کرنے کی تو میں آپ کو سپشٹ نمبرز ابھی بتا دیتا میری جھوٹوڑا تک جمعہداری جو سیما تھی وہ وہیں تک تھی لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 125 سے اوپر سیٹے آ رہی ہیں اور یہ کیول اس وجہ سے کیونکہ جتنے لوگوں سے میں نے باتشیت کری ہے اس سے یہی نکل کر آیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پرچند جیت ہوگی اور پوری طرح سے یہاں پر ایک پونڈ بہومت کی سرکار بنے گی الگ الگ جو فیڈبیک آئے ہیں چاہے پترکاروں سے ہو چاہے ہمارے پنہ پرمکھ اور ہمارے کارکرتاؤں سے ہو یا پھر ادھکاریوں سے ہو یہی ہے کہ راجستان کے اندر بھاجپا کی سرکار بن رہی ہے اچھا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو تین تاریخ کو پتا چلے گا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا چیفی پارٹی کے لیے ورک کر گئی ہیں دیکھیں راجستان کے اندر جو پانچ سال کا کشاسن رہا کانگریس نے یواؤں کو نہیں بکشا انیس بار پیپر لیک ہوئے یہاں پہ مہلاؤں کو نہیں بکشا یا پیتیس ہزار مہلاؤں کے ساتھ دشکرم ہوا ہے پچھلے پانچ سال کے اندر ہر طرح کی لوٹ یہاں پر مچی ہے صرف کرسی بچا کے رکھنے کے لیے جل جیون مشن کو گھرگر تک پینے کا پانی پہنچانے کے جو جمعہ داری تھی وہ نہیں نہیں باپا ہے اس میں بھی لوٹ مچی ہے تو ہر طرح سے یہاں اپراد بڑا ہے بھرشٹا چار بڑا ہے یہاں بیروزگاری بڑی ہے اور دوسری طرف دس سال سے پردھان مدیری مہدی جی کی سرکار جو کام کر رہی ہے لوگوں کو ان کے کام میں وشواس ہے تو فرق بالکل صاف ہے سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی کانگریس کو یہاں پر ریپیٹ کر دے ہے ہی نہیں out of question لیکن کانگریس پارٹی تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری گارنٹی کام کر گئی کانگریس پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہماری یوجنائیں گھر گھر تک پہنچی انہوں نے ایک امال دکھایا ہے مکشی منتری کہتے ہیں undercurrent تھا تو گارنٹی اگر تھی تو پہلے پانچ سال کے اندر کیوں نہیں کام کرا جب جمعہ داری تھی اور چناؤ سے دو مہینے پہلے کون سی یوجنائیں لانچ ہوتی ہیں اس سے پہلے پانچ سال تک آپ کیا کر رہے تھے اور یہ جو میں آکڑے بتا رہا ہوں محلہ جو سرکشا سے سمبند آپ کے سامنے ہیں NCRB کے پیپر لیک ہوا یہ کوئی کلاس ون کا پیپر تو تھا نہیں انیس بار پیپر لیک ہوا کون سی گارنٹی ہے یہ یہ اس گارنٹی ہوں کیوں نہیں کرا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں نارے تو خوب دیے لیکن ایک کے بھی گھر نہیں گئی تو یہ ساری باتیں کہاں جائیں گی آپ کے سچے والے کے اندر سونا مل رہا ہے پیسے مل رہے ہیں آپ کے بات چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے سب کو پتا ہے تو کون سا کون سی گارنٹی کی بات کر رہے ہیں جب پانچ سال تو سوال نہیں پائے آپ بولتے ہیں 2030 تک کام کریں گے 2030 کا ویژن پہلے 2024 تک 2023 تک کا ویژن کو کر لیں سو یہ تو نارے دینے والی بات ہیں نارے دینہ آسان ہے کسی کمپنی کو بٹھائیے ان کو بولیے کہ اچھے اچھے نارے لکھئے اس کو پھر ہزاروں کروڑ لگا کے پورے بل بورڈز کے پر لگا دیجئے اچھے لوگ ایسے برہمیتھوڑ نہیں رونوال ہیں اچھے راٹھول صاحب میں اگر آپ ہی کے exit پول پر وشواس کروں 125 سیٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے assessment کے آدھار پر ہے تو پھر مکھیے منتری کون بنے گا یہ بھی ایک کالپنک سوال ہے جب سمیں آئے گا تب اس کے اوپر جو ہماری parliamentary party کا جو board ہے وہ اس کے اوپر چرچہ کرے گے اور اپنے آپ نام تیہ ہو جائے گا میں واپس سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پانچ سال ایک excessive focus رہا مکھیے منتری کے اوپر کیا فائدہ ہوا پورا بیڑا گھر کر دیا راجستان کا مکھیے منتری مکھیے منتری پد سے خوش نہیں تھے اپنے مکھیے منتری اپنے مکھیے منتری پد سے خوش نہیں تھے ان کے باقی منتری خوب خیشتان لوٹ مچیوی تھی ان کی کہ کرسی کو بچا کے رکھنا ہے مجھے بتائیے مکھیے منتری کا اتنا ایک excessive focus جو تھا کیا فائدہ ہوا راجستان کو اگر جنتہ کے اوپر focus کر لیتے تو پچھلے پانچ سال راجستان کے لیے اچھے نکل جاتے ہیں یہ فرق ہے تو آپ دیکھیں exit poll کو خالج بھلے ہی کر دیں لیکن اسی exit poll پر پھر میں ایک سوال لے کر آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ جو figures میرے پاس ہیں میں نے جائپور دھولپور region کی بات کی اس میں اگر میں ماروار کی بات کروں یہاں سے بھلے آپ کے پاس ایک good news ہے جہاں پر congress party پچھلی مرتبہ پر edge میں تھی اس بار ماروار region میں bjp زیادہ اچھا production کر رہی ہے یہاں پر bjp 27 سیٹے لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں آپ کتنا بھی مجھے بتا دیں کہ ماروار میں یہ ہو رہا ہے دھولپور میں یہ ہو رہا ہے بھرتپور میں یہ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک basic چیز بتا رہا ہوں basic چیز یہ ہے کہ جس اتصاد سے لوگ چناو میں vote کرنے آئے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی voting percentage زیادہ ہوتا ہے بھارتی جنتہ party کو اس کا lab ملتا ہے جس اتصاد سے لوگ آئے وہ اتصاد ابھی ہوتا ہے جب وہ ایک پریورتن چاہتے ہیں دوسری بات آپ ہمارا جو exit poll کرتے ہیں کتنے لوگ لگاتے ہوں گے آپ بتائیں میرے کو سوچئے کتنے لوگ لگاتے ہوں گے اب آپ اسے compare کر رہے بھارتی جنتہ party کا carder جو دنیا کی سب سے بڑی largest party ہے ہمارا carder ایک ایک booth کے اوپر ایک ایک page کے اوپر ہے وہاں سے جو feedback آ رہا ہے وہ exit poll سے کم سے کم ہزار گناہ زیادہ ہے دوسری بات اور تیسری بات میں نے جھوٹ پول آلے ان کو کتنا بتائیں گے آپ بھی سوچ لیجے جرہ اس کے بعد میں آپ اپنا پرچار کریے اس کے اوپر exit پول کا ٹھیک ہے سر لیکن آپ کا ٹائم تو ہم ریزور رکھنے کے لئے کہی سکتے اب ہمارے exit پول صحیح ثابت ہوتے یا پھر جو آپ کی opinion ہے آپ کی feedback ہے وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں یہ تین تاریخ کے لئے سمیں آپ بھی نشت کر کے رکھئے گا انجیا ٹی وی پر دوبارہ آپ سے بات